پاکستان تحریک انصاف خیزان کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے ایک اور بڑے ستون نے ان کو آج چھوڑ دیا کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس کو کنڈیم کیا تھا لیکن آج انہوں نے نو مئی کے واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے وہی سکرپٹ پڑا جو ان سے پہلے درجنوں لوگ پڑھ کے پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ظاہرہ نو مئی کے واقعات بہت بڑے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کی اوپر بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں کو ان حالات میں خوش ہونا چاہیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی اوپر بھی ایسی افتاد پڑی ہوئی تھی آج ہم اس سیاسی معاملے کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بیچ میں ہم کورٹ کے اندر جو معاملات اٹھے ہیں ملٹری کوٹس کے حوالے سے آج نورکنی بینچ بنا اس کے بعد جسس قاضی فائز عیسیٰ کی دھوہ دار سٹیٹمنٹس کے بعد جس میں انہوں نے قانونی اور آئینی نقاط اٹھائے وہ بینچ ٹوٹ گیا پھر ساتھ رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی چودری اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ نیل کر لیا ہے یعنی ملٹری کوٹس کو اب وہ نکڑے لگا دیں گے لیکن کورٹ کی طرف سے فیلال ایسی کی اوبزرویشن نہیں آئی کیا واقعتاً ملٹری کوٹس کی اوپر سیاستدانوں کے لیے بھی ایک بڑا محاذ کھلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر سیاستی شخصیات کو ان کا ٹرائل کیا گیا تو ایک مثال بھی بن سکتی ہے دو سینئر سیاستدان ہمارے پاس موجود ہیں محمد زبیر ترجمان ہے نواز کے پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے ان کا شکریہ زائد خان صاحب ایک توانہ آواز سیاست میں ترجمان ہے وامی ناشنی پارٹی کے ان کا بھی شکریہ اور ناظرین اسی پروگرام میں ہم آپ کو بتا دیں فردوس عاشق آوان ہمیں جوائن کریں گی ان کی توپوں کا رخ اب ان کے فارمر باس کی طرف ہو گیا ہے عثمان بزدار جن کو آج نیب نے طلب کیا تھا لیکن وہ کوٹ میں حاضر نہیں ہوئے ان کی کرپشن کی داستان فردوس عاشق آوان سنا رہی ہیں ان سے بھی ذرا بات کریں گے زبیر صاحب کمنگ سٹریٹ ٹی یو پاکستان مسلم لیگنون کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا ڈیڑھ سال پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دونوں میں فرق آپ کو کیا لگتا ہے بہت بڑا فرق ہے ایک تو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا جو ڈیڑھ سال پہلے یا دوہزار اٹھارہ کے بعد سے جو شروع ہو رہا تھا اور نائنٹی نائن سے دوہزار چار پانچ چھے تک ہوا بہت سے لوگ جیلوں میں گئے جعوید عاشقی کو بہت سزا ہوئی نائنٹی تھری میں بھی ان کو نکالا گیا تھا اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پیویس پارٹی مسلم لیگ نواز پاکستانی سیاست کو سمجھ گئی تھی اس حد تک کہ یہاں پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کا حکومت میں وقت ہوتا ہے اور کبھی برے حالات ہوتے ہیں اور جیلوں میں آپ کو جانا پڑتا ہے اور کیسز بھگتنے پڑتے ہیں لیکن آئیڈیالوجی ایک ہوتی ہے جس پر آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ جیل میں جب جاتے ہیں یا آپ مشکل ترین وقت گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی ایک ایڈیالوجی ہوتی ہے آپ اس کاؤز کو سمجھ دیں کہ you are on the right کاؤز اور میں آپ کو بتاؤں اپنے تجربے سے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس جب تک یہ ووٹ آف نو کانفیٹنس نہیں ہوا تھا اور آپ کو بتا ہے مریم نواز کے ساتھ میں پاکستان کے ہر جگہ انکلوڈنگ گلگت بلدستان آزاد کشمیر گیا مجھے ہزاروں لاکھوں ورکرز جو دیکھے جن سے بات ہوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہ پریشان تھا سب at the peak of their satisfaction کہ ہم ایک بہت بڑی جتو جایت کا حصہ ہیں اور اس میں جتنی بھی مشکلات برتاج کیونکہ ان کے لیڈر برتاج کرنے کے لیے تیار تھے نواز شریف اور مریم نواز وہاں لندن سے چھوڑ کے آئے تھے جیل جانے کے لیے تو ایک بنیادی بہت بڑا فرق ہے ابھی نو مئی جیسے جو واقعہ ہوئے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہی نہیں سکتے آج ہمائیوں اختر نے بھی آپ نے سنایا نہیں باقی بھی جو ہیں وہ نو مئی کو بنیاد بنا کے کچھ دیر سے کچھ جلت ریالائز کر رہے ہیں کہ جی پارٹی کہاں کس حد تک ڈرفٹ کر چکی تھی کہ اس کے بعد اس کا جو نومل سیاست کرنا ہے وہ بھی سب کے لیے مشکل ہو گیا تھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں زبیر صاحب کتا کلامی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے نظریاتی کارکنان اور لیڈران کھڑے رہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھاگ نکلے لیکن جو سیاست میں جوڑ توڑ ہوتی ہے جن وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں آپ کو کچھ خاص سیمیلیلیٹی نظر نہیں آرہی نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہے ہیں ایک تو یہ میرا خیل ہے تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کرنے کی بات ہے کہ نو مئی کا واقعہ کوئی بھی چاہے وہ سیاستان اس وقت تک جڑا ہوا بھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ چاہے وہ جساست عمر ہیں یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ نو مئی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے بلکہ اسد نے تو اس حد تک جا کے کہا کہ نو مئی تو ہونا تھا جس قسم کی سیاست عمران خان نے کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ تو نو مئی ہونا تھا یہ تو اسد نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا صرف مجھے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کے حالات سے میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں پیچھے لے کے جا کے جب سے اس کی بنیاد پڑی تھی وہ اس نفرتوں کے بیسس پر بنی تھی جس میں ہم پولٹیکل رائیولز نہیں رہے تھے وی ور گیون انیمی سٹیٹس اور انیمی سٹیٹس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی لیڈرز کے لیے ان کے عام سپورٹر کے لیے ان کے پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پاور اور پیسے کمانے کے لیے ہم ایک نومل انسان نہیں ہیں یہ فیملیز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور میں نے خود فیس کیا ہے اس قسم کی چیزیں تو یہ تو نفرتوں کی بنیاد پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد فوج کو بھی گزیٹ کے بیچ میں لے ہے ریلیجن کا بھی ایلیمنٹ ڈال دیا ایک طرف کربلا کا نظارہ پیش کیا گیا میں اسکیور پاپس آنگا کہ خاندانوں کو کیسے متاثر کیا نفرتوں کی بنیاد کیسے رکھی نفرتیں پھیلی کیسے ذرا زائد صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا پہلے تو ذرا دیکھئے کہ جو شکست و ریخت ہے جو ٹوٹ فوٹ ہے پاکستان تحریک انصاب کے لیے کیا یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے یا جس طرح ابھی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی جماعت کے ساتھ اتنی مرتبہ ہی ہو چکا ہے کہ ہم ان کو پتا ہے تو آپ کا میں ذرا تجزیہ جانا چاہوں گا دیکھیں طرح بھائی ایک تو آپ کو ہمارے ہسٹری معلوم ہے ہم تو انگریز کے وقت سے یہی انہی چیزوں کا شکرار ہوتے ہیں لیکن ہمارے جتنے قوت کے اور جتنے بھی ہمارے لوگ کے تو ڈرکے پڑے رہے اور جب دشتگردی شروع ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دشتگردی کیا بھی ہم نے کس طریقے سے مقابلہ کیا لیکن ہم جھکے نہیں اس کے آگے اور نہ ہم نے سرنڈر ہو گئے میں اس بات سے اکھتے نظر کہ جو پی ٹی آئی کا ہے تو ٹی آئی بنائی گئی تھی تو جو بنائی گئی تھی اگر ٹوٹ گئی تھی اس میں ان کا کیا ٹس ہو گئے لیکن ایک بڑی بات جو ہے میں آپ کے نالے ملان چاہتا ہوں مجھے تو یہ لا منسٹر تو بڑا ناہل بندہ لگ رہا ہے اور جو اٹھانی جنرل بنائے وہ تو ایسا ہی کہ وہ ججوں کا میرے خیال میں سپوکسمنٹ بنا ہوا ہے آج جو کچھ ہوا یا جو یہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا یا جس طریقے سے یہ جو لاہوری گروپ جس میں دو وکیل بھی ابھی شامل ہو گئے جو بڑے بڑے ہیں جوانے کی مزے تو پیپل پاٹی میں دونوں نے لیا تھے آج جو بڑے ہو کے تو بیٹوں کیلئے پیٹی آئی کی طرف موٹے جا رہے ہیں اب مجھے آپ بتا رہے کہ جب اٹھانی جنرل کھڑے ہو کے اسے وہ بھوجتا ہے بات کرتا ہے تو وہ صدر ہلاتا ہے وہ نہیں کہتا ہے کہ کل ایک ان کا مسلمی کا ایک وکیل آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے کیونکہ دو وکیلوں انتر ملے اور پھر اس کے بعد اس نے کیس لگا لیا تو کیا اٹھانی جنرل کی موں میں یا در رہا تھا کہ اٹھانی جنرل یہ کہتا ہے کہ آپ دین وکیلوں کی آپ کیس آپ سن رہے ہیں یعنی قاضی فاضی سا کھڑا ہو گیا تو اس کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ میں تو پیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہوں میں تو ریاست کی نمائندگی کرتا ہوں لہٰذا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے میرے اختلافے میں آپ کے سامنے اندر کر رہا ہوتا ہوں نہ میں انسر دیتا ہوں آپ کا اعتراض عام الفاظ میں آپ کا اعتراض کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے نمائندگان نے کمپرومائز کر لیا ہے کیا کر لیا آپ کا اعتراض کیا ہے مجھے یہ اعتراض ہے کہ میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا تلوائی کہ یہ لوگ گزدی لے یہ جو ہماری کمرانے جو ہمارا منیٹر ہے اس وقت ہے وہ گزدی لے اس کا آج ریزرڈ نکلتا آ رہا ہے کہ یہ صورتحال جب ہو کہ آپ کے دیکھیں جو آج اگر یہ فیصلہ کر دیتے کہ وہاں پہ کوئی چیس نہیں ہوگا نہیں چلے گا تو ٹھیک ہے ہم بھی منیٹر کوٹ کے خلاف ہے لیکن کیا پھر یہ ہر ایک جتہ اٹھ کے آکے یہی کام کرے گا تو پھر اس کیلئے کون اس کو روک سٹھے گا کیا عراق بنانا ہے کیا ہمیں لیبیا بنانا ہے تو آپ پھر مردی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں تو پیرے بہت جتے ہیں اگر کوئی بھی جتہ کل اٹھتا ہے اور آٹھتے ہیں اور وہ آٹھے ایکس کرتے ہیں اور اس کے خلاف اور یہ جو کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب جو بیٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ منیٹر کوٹ نہیں ہونی چاہیے تو جو تین سال پیٹھائی کی حکمت میں منیٹر کوٹ چل رہے تھے وہ سوکر چسٹی کیویں چراز نہیں کیا اور جو مسئل پرسن کی بات کرتے ہیں تو جو بلوچی غیب ہو رہے جو کختوں کی غیب ہو رہے اس کے لئے اس میں جورت ہوتا نہ یہ بتا دیتا لیکن یہ اس لئے کہ پنجاب ہے ہم جو ہمیشہ کیلئے تھے کہ لاہور پاکستان ہے پاکستان لاہور ہے اس کا ریزلٹ آج آپ کے سامنے نکل آ رہے اور اگلی دنوں میں آپ یہ چھوڑ دیں کہ جی لوگ ٹوٹ کے جا رہے لوگ ٹوٹ کے جائیں گے نہیں یہ لوگ پھر جا کے بیٹیں گے کیونکہ جو ہمارے بلکل مختصرن میں زبیر صاحب کے پاس جانا جاؤں گا لیکن آپ بلکل مختصرن مجھے بتائیے ایک جملے میں اس تمام عمل سے آپ کو بطور سیاستدان پریشانی فیل ہوتی ہے یا نہیں بھائی ایسا ہے کہ آج تو میں اس عدالت کی رویے سے تو بہت مایوس ہو چکا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ملک آگے چلے گا نہیں جس طرح پہلے ہم نے کہا تھا اس طرح کی بات ہوگی آج اگر کل یہ پیشل دیتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں اس کے بعد کیا اس ملکہ بنے گا وہ اراد بنے گا یہ سیاسی میپ دیکھ لیجئے سیاسی میپ دیکھ لیجئے کہ ایک جماعت جس نے پاکستان کو رول کیا ساڑھے تین سال خیبر پختونخواہ کا رول کیا اس نے نو سال جو بڑے زوم کے ساتھ آئی وہ مکمل طور پر اب تحلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری طرف جو نظام موجود ہے اس کے اوپر حکومت کی اندر جو جماعتیں موجود ہیں ان کے اپنے الائزی آپ سمجھ لیں وہ ان پر اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ تڑ نہیں دکھا رہے تو بنیادی طور پر تو سیاستدان جو تحلیل ہو رہا ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے جو اس وقت جس کی تقرری ہوئی ہے حکومت میں وہ بھی مشکل میں ہے تو اس میں تو کسی کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہے بالکل آپ کا ایٹھنک 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 سو کہ پی ٹی آئی اگر دھرم بھرم ہو رہی ہے اور نیستو نابود ہو رہی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں کوئی خوشی کی بات ہے ایک پولٹیکل پارٹی مہج ہو کے آئی تھی جو ریپرزنٹ اس کے پیچھے بہت پڑا لکھا کراؤڈ بھی تھا ہزاروں لاکھوں لوگ تھے اس کے چانے والے اب بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اور اس کا اس طرح سے ڈسنٹگریٹ ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں کسی کے لیے بھی ان کی اگر وہ پولٹیکس کو پولٹیکس کی حد تک ہی رکھتے اور اس کی وجہ سے مشکلات سب کے لیے ہوئی ہیں کہ پولٹیکل کلاس کی کریڈبلیٹی کا پرابلم کریٹ ہوئے کہ پہلے بھی پاکستان کی پولٹیشنز پر اتنی کریڈبلیٹی نہیں تھی یہ جو لیٹسٹ حملے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی ہوئے اس کے بعد سے تو اور زیادہ خراب ہو گیا سو ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے ان پارٹیز کے لیے جو کہ ان در ادر سائیڈ آف دی فینس ہیں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ہیں یا اس وقت کوالیشن میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو گیا کہ کس طرح سے وہ کانفیڈنس کو کریڈبلیٹی کو رسٹور کیا جائے سو خوشی کی تو کوئی بات نہیں اس میں چیلنج ہے اور چیلنج صاحب کی بات ہے اگر عوام یہ ان کے جو چانے والے ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کے ڈیلیور کریں گے سو ایٹس ای ویری ڈیفیکلٹ فیز جس میں وہ بھی ہونا ہے کہ جنہوں نے قانون توڑا ہے اور جو پرپیٹویٹرز ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی سب کچھ کیا ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے لاؤ بھی اپنا بلکل انفورس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ بلکل ہی ایک ایسا سیچویشن کریٹ کر دیں جہاں کوئی وینر نہ ہو